ایش ڈی ایم جوتی موریا کی پوری کہانی میں آپ کو بتاتا ہوں ایش ڈی ایم جوتی موریا کی بائی گرافی والے ایش ڈی ایم جوتی موریا کی پوری کہانی جو بھی چیز ہوا ساری چیزیں بتاتا ہوں سماج میں رہنے والے ہر بخت کو سماج کے پرت کچھ نہ کچھ اتردائی تو ہوتا ہے تو پھر اس سماج کو پاسسنک تنتر کے ایک بڑے عدکاری کے کیا سماج کے پرت کوئی اتردائی نہیں ہے اگر ہے تو پھر ایس ڈی ایم جوتی موریا کو سوشل میڈیا کے مادیم سے ساماج کے لوگ کیوں غلط کہہ رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں ان دل سوشل میڈیا میں چرچی اتر پردیس کے ایک پرساسنک ادھکاری ایس ڈی ایم جوتی موریا کے بارے میں ایک صدارہ گریڈی کے روپ میں بیاء کرلا ان کے پتنی نے پتنی کی پڑھائی کہ پت اچھا سکتی دیکھ کر اپنا سرواز لگا دیا اور پتنی کو پڑھا لکھا کر ایس ڈی ایم بنایا لیکن آج وہی پتنی ایس ڈی ایم بننے کے بعد اپنی پتنی کو دھوکہ دے رہی ہیں آخر کیا یہ سماج کے لیے سوست سندیز جارہا یا نہیں سماج کے لیے کیا جارہا سندیز جو تیموریا کے بارے میں آپ لوگ کو بیدھوت آگے بتانے والے ہیں سمان طور پر بتاتے چلے کہ چتھل سریڑی کے کرمچاری ان کے پتنی نے سویم اپنی بھاؤناوں کو بلی دے کر ایک سیمیت آمدینی میں پتنی کو پڑھایا اسے پی سی ایس کی تیاری کروانے میں اپنا پورا سمیہ لگا دیا لیکن وہی پتنی جب پی سی ایس ایکجام پاس کر ایس ڈی ایم بن جاتی ہے تو اس کے پتنی اس کے خراب چھوٹے اشتر پر بکتے دکھنے لگتے ہیں ایسے میں پتی کو چھوڑ کے کسی اور مرد کے ساتھ اپریشتہ بنانے لگی وہ اپنے پتی سے طلاق چاہتی ہے ایس ڈی ایم جیسے پت پر رہنے کے بعد اس طرح کا نڈینا سماج کے لیے کیا سندیز دیتا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے اگر یہ گلت ہے تو اس پر بیدھوت کاروائی ہونی چاہیے اور اگر صحیح ہے تو کوئی سریمی تاندانی والا پتی آنے والے سمیہ میں اپنے پتنی کو سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے سپنوں کا بلی دے گا نشی طور پر کوئی نہیں دے گا یہاں پر ایک کہاؤت چلیتارت ہوتی ہے ایک مچھلی سارے طلاف گندہ کر دیتی ہے ایسے میں سمجھ کا کیا سندیز جاتا ہے جانے کون ہے ایس ڈی ایم جوتی موریہ جانکاری کے انصار ایس ڈی ایم جوتی موریہ اتھا پردیس کی بریلی سہر میں ایس ڈی ایم کے قات پر تہرانت ہے جانکاری ملے کہ وہ کافی سمجھ سے اپنی پتی ہوا پریوار کو چھوڑ کر اپنی ڈیوٹی کر رہی ہیں ساتھی یہ بھی پتا چلا کہ ان کا کسی گیر مرد کے ساتھ آنائیتک سنبند ہے ساتھی صدا ہونے کے بعد بھی وہ اپنے پتی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی پتاتے چلی کہ ان کے پتی آلوک موریہ وہ بھی ایک سفائی کرم چاہ رہی ہیں جوٹی موریہ کا جنب بنارس کے چھرائی گاؤں میں ایک مدیم ورگ پریوار میں ہوا تھا بتاتے ہیں کہ بچپن سے ہی جوٹی موریہ کو پڑھائی کرنے کا سوکتا وہ جیونوں پڑھ لے کر ایک بڑا مقام حاصل کرنا جاتے ہیں لیکن ساتھ ان کے ماتا پتا کی حیثیت نہیں تھی کہ وہ بیوہ یوگ ہونے کے پاسچاد بھی بیٹی کو زیادہ دن تک پڑھا لکھا کر اس کے سپنا پورا کرنے میں سہیو گودھن کریں سپرے درکنا سادھی کی تیاری بتاتے ہیں کہ ان کے مائکے کے پریوار والے ان کے سادھی کی عمر ہونے گا لڑکے کے تلاس میں لگ جاتے ہیں جب پاسدی کے بعد کوئی لڑکی اپنے پتی کی پڑھائی کے لیے کہہ سکتی ہے تو جوٹی موریہ اپنے ماں باپ کو عوض سیکھ آئی ہوگی لیکن ماتا پتا کی اپنی مجبوری جوٹی کی ماتا پتا کلاس میں آلوک موریہ جا کر ختم ہو جاتی ہے ان دونوں کے پریوار والوں کا ایرشتہ منجور ہوتا ہے دونوں کے سادھی انیس نمبر دوزار درس کو ہو جاتی ہے